اسلام علیکم نصار میں تیری گلیوں کے اہمتن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے ایک معمر شخص سینیٹر وکیل عظم سواتی جس کے ابھی نوہ خوانی خط نہیں ہوئی تھی آج انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں کس جورد میں گرفتار کیا یہ بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ بلا تحقیق کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا یہ ایک حقیقت ہے کہ ایف آئی اے نے انہیں گرفتار کیا ہے اور ایف آئی اے جو ہے وہ وزیر عظم کے انڈر کنٹرول ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں گرفتار بھی اس وقت کیا گیا جب وزیر عظم موصوف جو ہے وہ پاکستان تشریف لات چکے ہیں بہرحال یہ ایک افسوسناک خبر ہے اور آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کیا کیا ریزنز ہیں لیکن میں ایک وضاحت اپنی پچھلی ویڈیو کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں سیاسی افوک کے نام سے جو میں نے پچھلا ویلوگ کیا تھا اس میں سیہون کچھ غلطی ہو گئی یہ جو اسیمبلیاں جو اسیمبلیوں سے باہر نکرنے کا جو عمران خان صاحب نے کہا ہے اس پر تفسرہ ایک تھوڑا سا کومنٹس دے رہے تھے وہ فواد چودی صاحب اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ان سیشن جو ہے نا وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا تو اس حوالے سے میں کچھ میں اسیمبلی توڑنے کا ذکر کر بیٹھا تھا اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر سیشن چل رہا ہو اور بجٹ سیشن چل رہا ہو بجٹ کے حوالے سے کچھ فیصلہ جات ہو رہے ہو تو میری لاکس رائے کے مطابق جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ موو نہیں کیا جا سکتا اور فواد چودی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ آئے گا بھی تو وہ ہم تین دن میں نمٹا دیں گے کیونکہ آئین میں اس کی تین دن سے لے کے سات اٹھ دن تک اس کی جو ہے ٹوینئر مقرر ہے یعنی تین دن سے پہلے اس پہ ایکشن نہیں لیا جا سکتا قرارداد رسیف ہونے کے بعد تو دیکھئے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو کلک کریں ویڈیو پسند آئیے تو شیئر کریں اللہ حافظ